یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی بیگانہ دوالم سے کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی مہگائی اپنے اروج پر ہے دوستو مدرسے کے بچے پرانی سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہیں اللہ رحم کرے اتنے برے حالات ہمارے ملک پاکستان کے دوستو مدرسے میں تو یوں لگتا ہے کبھی کبھار کہ ماں باپ اپنے دھتکارے ہوئے بچوں کو بھیج رہے ہیں یہ بچے یہ دستِ چابق کے پتلے گلو رنگو روغن کی مخلوقِ بیجان یہ وہ بچے ہیں یہ بچے جو کہ زندہ تو ہیں لیکن مخلوقِ بیجان کی طرح ہیں انتاظہ لگائی ہے کہ مہنگائی کی اس لہر میں یہ بچے سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہیں شوربہ تک نہیں ہے کوئی علو کا سالہ نہیں بن جاتا جس کے ساتھ یہ روٹی ڈبو کر کھا لیتے ہیں دوستو کیا آپ کے حلق سے کبھی سادہ روٹی اتری ہیں جس کے ساتھ ان کے سامنے پانی بھی نہیں پڑا ہو کس طریقے سے یہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کل کو آپ کو دین سکھانا ہے جب بھوک سے نکلا جائے گا تو دین کیسے سکھایا جائے گا بھوک سے تو روٹی کا پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں انسان کو جتنے فرائز کا بتایا گیا ہے نا میں سب سے بڑا فرض میں سمجھتا ہوں انسان کا پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور اگر اسے کھانا ہی نہیں ملے گا تو کیسے چلے گا کہا جاتا ہے کہ دین کے پانچ حرکان ہیں اور چھٹا روٹی ہے جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ روٹی کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور اگر وہ سوکھی روٹی کھائے گا تو اس کے دل سے کیا بات نکلے گی اس کا اندازہ آپ لوگوں کو یقینی طور پر ہوگا اللہ پاک رحم کا معاملہ کرے